ہلو مائی بیوٹیفل ویورز اسلام علیکم نمستے سریکال خوش آمدید آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ایک ویڈیو بنائی شاید اگر آپ نے نہیں دیکھی ہو تو پلیز دیکھئے گا جس میں پاکستانی پبلک کا ریاکشن ہے ایک مندر بنانے کو لے کر ان کی جو کٹرپن سوچ ہے جو انتہا پسند سوچ ہے وہ بلکل کھڑ کر سامنے آگئی اور میں واقعی اس ریاکشن کو دیکھنے کے بعد پاکستان کی پبلک کا وہ ریاکشن دیکھا جب ایک مندر کو لے کر تو موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ شکر ہے اس اوپر والے کا کہ میں بھارت میں پیدا ہوئی ہوں میں ایک بھارتی مسلمان ہوں کم سے کم میں ایسی سوچ تو نہیں رکھ سکتی کبھی بھی خیر دوستو موڈ بہت زیادہ اپسٹ تھا غصہ بھی تھا کہ یہ کیسی سوچ کے مالک ہیں کس طرح کی ان کی محدود سوچ ہے تو سوچا چلیں ایک کومیڈی ویڈیو بناتے ہیں اس موڈ سے باہر نکلیں اور چونکہ ہم بھارتی ہیں اس بات پر فقر کریں بھارت سے باہر نکل کر دیکھیں تو حالات کچھ ایسے ہی ہیں خاص کر کے پاکستان میں تو دیکھیں لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ کومیڈی ہے اور یہ کومیڈی پوسٹ ہے بائی کیپیٹل ٹی وی اور اس کا ٹائٹل ہے موڈی کی دہشت سے دہلا ٹالیبان سو دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو اور تھوڑا ہنسنے آسانی کے لیے تیار ہو جائیں میں نے کہا نا جب سٹریس ہو جب غصہ آئے جب آپ اس طرح کی جیسے ویڈیو آج میں نے دیکھا پاکستانی پبلی کا اس طرح کا کچھ دیکھیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہو تو اپنے آپ کو نکالیں اس سے ادبائیت آپ پورے ملک کو دیکھیں تو سب مل جلکری رہیں سکون سے رہیں بس یہی دعا ہے اور یہی امید ہے سو یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں دوستو اور تھوڑا ہنسی ٹھا ہاتھوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں اور واقعی موڈی کی دہشت سے دہلا ٹالیبان کیونکہ جو ٹالیبانی ہیں نا انکہ جو سردھے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ بڑا اچھے تعلقات چاہ رہے تھے تو خیر دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو کیا ہے یہ کومیڈی پوست 1,2,3 and start کر کے پریکٹیس کر رہا تھا سامجا اللہ اٹھار نہیں یہ یار ایمپورٹیڈ گان ہی ایمپورٹیڈ گان گان بولا آپ اولٹا مطلب مات سامان لے نا ایک اور آپ سامجا سامواز میں پورا آتا یار اللہ حبیبی بات کرے گا اور یار پہلے تو یہ بتلاہے گا کہ یار وہ انڈیا والوں کو کہ وہ جو ایک سو پچاس کا لوگوں کا خیڈنپ کرنے کا جو سوال تو وہ ہم نے نہیں کیا یار خیڈنپ نہیں کیا بھائی اوہ یار ہم پاگل تھوڑی ہے ہم نے پاکستان کا حال نہیں دیکھا کیا اوہ یار ہمارا بھی وہ یہ ہو جائے گا امودی ہے امران تھوڑی ہے مارتا اتنا ہے کہ پتا نہیں کہاں سے آواز آتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو خبول رہے ہیں ہم ہم نے تو ان کو اکھاٹا کیا تھا یار ائرپورٹ پہ بہت بھیڑ تھا ایک سو پچاس لوگوں کو اکھاٹا کیا ان لوگوں کو لگا کہ ہم نے ان کو خیڈنپ کیا یار خیڈنپ نہیں کیا یار اور وہ تو صرف اس لیے تھا کہ پھلے ان میں چھڑانے کے لیے چاہیے ورنہ ان کے ساتھ ساتھ افغانی بھی اس کے اندر کوز جاتا اس لیے ہم نے اس کو کوش نہیں کیا ابھی چشمہ آٹا کے بعد خرے گئے یار جس نے بھی غلط پھیلایا ایسا کر دے گا ہم بتا رہا ہے یار اپنے کو برداشت نہیں ہوتا ہے غلط بات یار اور یہ غلط بات پھیلاتا پاکستانی ہے صحیح بات ہے اور امران پہلا رہا ہے کہ آؤ آپ ملاتے ملاتے یہ خریں گے وہ خریں گے اور سب لوگ یہ سامجھتا ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان سے پیشہ آ رہا ہے کبھی بیکاری نے دیکھا کبھی آپ نے دیکھا کسی بیکاری کو کسی رئیس کے بچے کو بیغ دیتے ہوئے وہ خود بھیگاری وہاں میں کیا بیغ دے گا یار اس لیے بول رہا ہے امران خان اپنا خیال رکھ ورنہ یہ ساتھ روگوں سے ملے سپنا پہلے پورا کر دوں یار میں تیرا اُلٹا اُلٹا نہیں ہے تو ایک تو پہلے ہی میرا ڈالر کا جو ایک بیک تا گر گیا یار اس کا گھندک بھی کہیں تیرے سے نہ نکالوں میں سمجھ میں آیا تیرے اسی وجہ سے اب بول رہا یار میں آپ لوگ بھی دیانسر رہی ہیں انڈیا تو ہمارا برادر ہے ہم ہمارا نام میں ہی برادر ہے یار مولا برادر دیکھو مولا کی طرح ہمارا داڑی ہے اور برادر تو ہم ہیں ہی پر ہم صرف انہی کا برادر ہے جو ہمارا برادر ہے پاکستان کا نہیں ہاتھی کا دانت دکھانے خور ہوتے ہیں یار خانے خور ہوتے ہیں آپ کو تو مولو نہیں اس لئے اس کو ابھی ہم لولی کیا بولتے ہیں لولی پھوپ دے رہا ہے یار لولی پھوپ کہ لے تو چھوز مزاک خر یار تو اور جس دن ہم میرا ہاتھے میں آ گیا نا وہ آل خار کے چھوڑے گا کہ بس بیویاں تو چھوڑ رہا ہے بدال رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے پھر ہورے بھی چھوڑ دیں گی سامجھا ہے انڈیا سے اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہے انڈیا اچھا ملک ہے آپ لوگوں کا جو پروڈیکٹ وغیر ہے وہ اب ہم کو یہاں پہ آکے بتائیے پورا کیجئے ہم کو کوئی دیخت نہیں پاکستان نہیں ہم کوئی ایسا ملک چاہیے ہی نہیں کہ جو خود بیکاری اور دوسرے کا مدد کرنے کے لیے اسے آ رہا ہے اس کو خوئی نہ خوئی بھی لگیا ہے کہ شاید ہم نے افغانستان پہ فتح کیے تم اندوستان پہ بھی کر دے گا اور اس میں ہم پاکستان ہمارا ساتھ دے گا ہمیں کوئی ضرورت نہیں پاکستان کی موڈی نے اگر مادت کر دیا نا توڑا سامدرہ پھر کیا ہوگا اللہ تالہ سے دعا کرے گا تمہارے لئے پاکستان اللہ بی بی بھائے بھائے ارختا ہے ہندوستان اوہو یہ تھے ملہ برادر اور ایکچلی جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے باپ کا بھی نہیں ہوا باپ کون بھارت تو جو اپنے باپ کا ہی نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا اور ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اچھا مجھے بڑا یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ جو ان کا جو تلفز ہوتا ہے نا جو زبان ہوتی ہے وہ سب اقدم چینج کر لیتے ہیں کیریکٹر کے حساب سے اب جیسے اگر یہ جاوے دختر کی ایکٹنگ کر رہے ہیں تو وہ اس میں اپنے ہاپ کو ڈھال لیں گے بلکل ویسے ہی بولیں گے کہ اگر آنکھ بند کر کے سنو تو ایسا لگے گا کہ ہاں جاوے دختری تو بول رہے ہیں اگر عمران خان کو بولیں گے تو بلکل اس کی طرح ہی ڈھال لیں گے خود کو تو یہ بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک یونیک سا ٹیلنٹ ہے جو سب میں تو نہیں ہو سکتا ہاں جو کوشش کریں گے میں بلکل کسی کو کم تن نہیں کہہ رہی ہوں لیکن اگر ہم کوشش کریں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہر کیاریکٹر کو اتنی خوبصورتی سے نہیں باتیں ملہ برادر نے جو یہ باتیں کہیں ہیں نا ہمارے دیش میں بیٹھے ہوئے ملہ برادر میں یہ ملہ برادر کہ پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کا برادر نہیں ہے ہم ہم تو بھارت کا برادر بننا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ نے جب پاکستان کی مدد سے طالبان افغانستان پر قابض ہوتا ہے تو ان کا جو سٹارٹنگ میں جو ان کا تھا کہنا وہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے سارے پروجیکٹ بھارت افغانستان میں پورے کرے بھارت نے بہت اچھا کام کیا ہے افغانستان میں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہیں بھارت کے ساتھ مطلب اپنے آپ کو ایک مطلب اپنے آپ کو پہچان دلانے کے لیے اپنے آپ اپنے ریکانگیشن کے لیے یہ بھارت کے سامنے بار بار یہ اس طرح کی باتیں رکھ رہا تھا ملہ برادر کا جو یہ ہے کہ ہم بھیکاری سے کیا بھیک مانگیں گے پاکستان عمران خان جو خود جگہ جگہ خیرات مانگتے پھرتا ہے تو وہ ملک کیا ان کو بھیک دے گا تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں اور یہ بات صحیح ہے بلکل صحیح بات ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں بہتر رکھنے ہیں تاکہ دنیا کے ساتھ بھی ماننیتہ ملتی رہے اور یہ جو ہیں انہوں نے جو کہا کہ پاکستان کے ساتھ نہیں رکھنے ہیں تعلقات تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کلی کا ویڈیو ہے وائی ایچ کے پر ہی شاید میں نے اپلوڈ کیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو تالیبانی آتنگوادی ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے جھنڈے کو پھار رہے ہیں انہوں نے ٹرک پر لگا ہوا جھنڈہ پھار دیا اس کے بعد جو دوسرے تالیبانی آتنگوادی کھڑے ہیں وہ خوشی ظاہر کر رہے ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں اس بات پر سو یہ سب تو چل رہا ہے اور یہ سب ہونے والا ہے آگے آنے والے سمیں میں بھی یہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی آنکھیں کھلنے والی نہیں ہیں یہ اپنے ایک دائرہ بنا رکھا ہے یہ اسی میں بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ باقی دنیا جو ہے وہ ہماری دشمن ہے ہمارے خلاف سادش کر رہے ہیں یہ بھارت سادش کر رہے ہیں مذہب یہ بھی کمال کا ہے نا تو خیر دوستو آپ مجھے ضرور بتائیں اس طرح کا ویڈیو دیکھو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے اچ اچھے سے پرفارم کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ آنکھ بند کر کے دیکھو کہ ہاں یہ وہی کیریکٹر بول رہا ہے جو ہے اصل میں سو آپ ضرور بتائیے ان کے خوبصورت ٹیلنٹ کے بارے میں آپ میں چاہوں گے کہ ضرور ایک آد لائن لکھیں اور اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پلک کیجئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک ضرور پہنچیں اور بس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا خیال رک خوچ رہیں بہت بہت شکریہ جائے ہند